کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے امیر ترین انسان اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کیا کچھ کر ڈالتے ہیں آج ہم آپ کو ساتھ ایسے عرب پتی انسانوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ایسے کونسے شوق ہیں یہ آئیے جانتے ہیں نمبر سیون حماد بن خلیفہ التھانی حماد بن خلیفہ قطر کے سابق امیر ہیں اور قطر کے شاہی خاندان کے رکن بھی حالانکہ شیخ حماد کا ذکر دنیا کے امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ ساری دنیا کی توجہ شیخ حماد پر آگئی جی ہاں شیخ حماد کے پاس ایک ذاتی آئی لینڈ ہے اور انہوں نے اپنے آئی لینڈ پر زمین کو کھود کر اپنا نام لکھوا لیا یہ نام اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا فاصلہ ہے پورے پونے دو کلومٹر حماد بن خلیفہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ نام چاند سے بھی دکھنا چاہیے نمبر سکس مسلم دنیا کا آیاش ترین بادشاہ حسنل بولکیا جن کو برنائی کا سلطان بھی کہا جاتا ہے ان کی آیاشی کے قصے تو آپ نے کئی مرتبہ سن رکھے ہوں گے حسنل بولکیا نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے لیے ایک ذاتی بوئنگ سیون فور سیون خرید لیا اس جہاز کی قیمت دس کروڑ ڈالر تھی اور اس پہ مزید بارہ کروڑ ڈالر کا خرچہ کر کے یعنی جہاز کی قیمت سے بھی زیادہ خرچہ کر کے اس کو دنیا کا سب سے زیادہ عیش و آرام والا جہاز بنا دیا یہاں تک کہ اس جہاز میں واش روم میں موجود واش بیسن بھی سونے کا بنا ہے نمبر فائف مکیش امبانی انڈیا کے ٹاپ بزنس ٹائکون ہے اور ان کا نام دنیا بھر کے امیر ترین شخصیات میں شمار ہوتا ہے مکیش امبانی نے اپنی دولت کا تھوڑا سا حصہ اس عالی شان بلڈنگ میں لگا دیا یہ ستائیس منزلہ بلڈنگ دیکھنے میں ایک عام بلڈنگ کی طرح نظر آتی ہے لیکن یہ پوری بلڈنگ مکیش امبانی کا ذاتی گھر ہے جس میں صرف مکیش امبانی اور ان کی فیملی رہتی ہے اس بلڈنگ پہ دو بلین ڈالر کا خرچہ کیا گیا ہے اور یہ ممبئی کی زمین سے پان سو پچاس فٹ گونچی تعمیر کی گئی ہے اس بلڈنگ کی چھت پہ ہیلی پیٹ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بلڈنگ میں سویمنگ پول سے لے کر ٹینس کورس تک موجود ہیں اس بلڈنگ کی رکھوالی کرنے کے لیے چھ سو لوگوں کی ٹیم ہے جو ہر وقت مکیش امبانی کی اس بلڈنگ کی دیکھ بھال کرتے ہیں نمبر فور یہ ہے سعودی پرنس الولی ان کی زندگی میں صرف ایک ہی شوق ہے اور وہ ہے دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں رکھنا جب اس شہزادے نے دنیا کی تمام مہنگی ترین گاڑیاں حاصل کر لی تو ان کو کچھ نیا کرنے کا خیال آیا لہذا انہوں نے ہیروں سے چنوائی گئی یہ مرسیڈیز پینس آرڈر پر بنوائی اس گاڑی پر جو ہیرے لگے ہیں وہ ہیروں کی قسموں میں سب سے اول درجے کے ہیرے ہیں گاڑی کی باڈی، ویل ریمز اور حدہ کے دروازہ کھولنے والا ہینڈل بھی ہیروں سے بھرا ہوا ہے شہزادے کی اس گاڑی کے صرف قریب جانے کی قیمت ایک ہزار ڈالر ہے اور اس گاڑی پر ٹوٹل چار کروڑ اسی لاکھ ڈالر کا خرچہ کیا جا چکا ہے جو تقریباً چھے عرب روپیوں کے برابر ہے نمبر تھری یہ خوفناک شکل ہے جوسلین ویلڈنسٹین کی جو ایک خاصی مشہور عرب پتی خاتون ہے جوسلین کی عادتیں اتنی خراب ہیں کہ ان کے صرف فون کا بل ساٹھ ہزار ڈالر آتا ہے ان کو ساری دنیا اس وقت جاننے لگی جب جوسلین نے اپنے چہرے پر چار ملین ڈالر کی پلاسٹک سرجری کروائی جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کا چہرہ بلی جیسا ہو جائے کیونکہ ان کے شوہر کو بلیاں بہت پسند ہیں اس لیے جوسلین نے اپنے ہزبن کو خوش کرنے کے لیے یہ پلاسٹک سرجری کروائی دولت کے نشے میں دھت جوسلین نے خود کو بلی جیسا دکھنے کے لیے ہر بھرپور کوشش کر دی لیکن آخر کار اس بھیانک چہرے کو دیکھ کر ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی نمبر دو رومن ایبرامووچ رشیہ کے مشہور بزنس مہن ہیں یہ مل ہاؤز ایل ایل سی اور چلسی فٹبال گلپ کے مالک بھی ہیں انہوں نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ایک انتہائی آرام دے دنیا کی سب سے بڑی اور دنیا کی مہنگی ترین یارٹ خریدی جس کی قیمت چار سو پچاس ملین ڈالر ہے اس یارٹ میں دو ہیلی پیڈ، سویمنگ پول اور میزائل ڈیٹیکشن سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے اس یارٹ میں ایک ایسا سسٹم بھی موجود ہے کہ اگر کوئی بھی فوٹو گرافر اس کی فوٹو کھینچتا ہے تو فوٹو میں یارٹ کے اندر کے مناظر نمائی نہیں ہوتے اور ابرامووچ سکون سے اس یارٹ میں سمندر کی سیر کر سکتے ہیں نمبر ون بل گیٹس کی دولت کے درچے پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فیرست میں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں بل گیٹس لیونارڈو ڈاوینچی کے بہت بڑے فین ہے لیکن ان کی پینٹنگ کے نہیں بلکہ ان کی انوینشنز اور سائنٹیفک ڈسکوریز کے بل گیٹس ان کے اتنے بڑے فین ہے کہ انہوں نے لیونارڈو کے ایک سائنٹیفک جرنل کو تیس ملین ڈالر میں خریدا تھا نائنٹین نائنٹی فور میں لیونارڈو کا یہ جرنل نیلام ہونے آیا تھا اور بل گیٹس نے اس جرنل کو ایسی پرائز میں خریدا کہ کسی اور کو بولی لگانے کا موقع ہی نہیں میا ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارا چاہئے موسیقی